بسم اللہ الرحمان الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک 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 بڑا ایک بڑا جریدہ جو ہمیشہ سے پاکستان وزیراعظم عمران خان ان کی مخالفت کرتا رہا تنقیدی کالم لکھتا رہا لیکن کل انہوں نے ایک بہت بڑی خبر بریک کی بڑا کالم لکھ دی اور تفصیل سے لکھا اس خبر میں انہوں نے واضح کیا کہ باوجود مہنگائی کے معیشت کے مسائل کے عمران خان پاکستان کے دوہزار تئیس میں ایک مرضہ پھر وزیراعظم بنیں گے اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور پھر اسے ہندوستانی میڈیا نے بھی اسے کنفرم کیا اور اس میگزین کو بقیدہ طور پر ریفرنس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور آج سب سے بڑی بڑی اخبارات میں یہی خبر چاہی ہوئے اس وقت جو دنیا کے انٹرنیشنل حالات ہیں ان کا پاکستان پر کس طرح یہ اثر ہو رہا ہے کس طرح یہ لیڈرشپ دنیا کے دو بڑے بلوکس میں جس وقت دنیا تقسیم ہو چکی ہے جس میں واضح طور پر آپ کو بتا ہے انکل سام اس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو حمایتی ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں جس میں ابھی آپ نے حالی میں دیکھا کہ کس طرح سنی دیول کی فلموں میں جس طرح دکھایا جاتا تھا اب چین کے چھوٹے چھوٹے کچھ پاؤنڈ کے وہ چھوٹے چھوٹے مکیاں بلکہ کہیں مکے بھی نہیں اور وہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے تصاویر اور ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہیں جس کے جواب میں بلا شبہ بولی ووڈ ایک بہترین فلم انڈسٹری نظر آئی اور ان کی جو فلم ہے وہ ہر جگہ وہی استعمال ہو رہی ہے یہ وہی معاملہ ہے جو لداف میں ہوا تھا اب پھر ایک دفعہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے لیکن اتنی جلدی آپ چونکہ بولی ووڈ کی فلم آپ کو پتا ہے بن نہیں سکتی تو اس لئے آپ ہندوستانی میڈیا کو جسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے اسے استعمال کیا جائے گا اور اسے پوری طرح دنیا میں ان کے سامنے اصلیہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آگئی لیکن چونکہ دنیا اس وقت جو دو اہم بلوکس ہیں جس میں امریکہ برطانیہ آسٹریلیا جاپان یہ ہندوستان یورپ کے کچھ ممالک بھی ہیں اس میں جبکہ دوسری طرف ایران، ترکی، روس، پاکستان اور چائنہ یہ اس وقت آپس میں ہم نے سامنے اتحاد کے نام پر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان، ہندوستان، کوارڈ اور ویکس کے نام سے اتحاد بنا چکے ہیں یہ تو سامنے نظر آ چکے ہیں لیکن دوسری طرح جو چین، ایران، ترکی، روس اور پاکستان کا اتحاد ہے اس بلوک کا نام تو کوئی نہیں دیا جا رہا لیکن ان کے جو آپس میں معاہدیں ہیں چاہے وہ معیشت سے متعلق ہوں چاہے وہ دفاع سے متعلق ہوں اتحادوں کی حرید و فروخت ہوں یا وبا پر ایون کابو پانے کے اقدامات ہوں یہ آپ کو اکٹھے نظر آ رہے ہیں اب عمران خان کی جو وزارت عظمہ ہے دو ہزار تئیس میں اسے کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ دوبارہ وزیراعظم بنیں گے اس میں حالانکہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت بہت سے مشکلات کا سامنہ ہے پاکستان اس وقت آپ کو کہتا ہے زیابیتس کے جو مرض ہے وجوہات اپنی جگہ لیکن اس کے باوجود چینی پاکستان میں مہنگی ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں جو ہے وہ ایک بڑا اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن ہم ان معاملات میں اگر دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے دیگر ممالک میں دیکھیں تو لبنان میں اس وقت بجلی کا ایک بڑا جو کہ دو دن سے آپ کو پتا ہے مکمل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ایک ملک اور وہاں پر فیول کا تیل کا نہ ہونا حالانکہ اردگرد ایسے ممالک ہیں جہاں سے انہیں یہ تیل بڑے آرام سے مل سکتا ہے لیکن نہیں مل رہا دوسری سے آپ نے دیکھا کہ بیجنگ چین میں بھی تقریباً ایک دن کے لیے اندھیرہ جو تھا وہ آیا پورا چین تقریباً ڈوب گیا اور اب اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہندوستان کی اکانومی کا آنے والا ہے بہت بڑا مسئلہ جس میں خود ان کے دلی کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک دن کا کوئلے کا سٹاک بچ گیا صرف ایک دن کا اب آپ دیکھ لیں کہ دوسرے دنیا کے دوسرے نمبر پر یہ کوئلہ استعمال کرنے والا ملک ہے ہندوستان اور ان کا اندھیروں میں ڈوب جانے کا مطلب ان کی اکانومی مکمل طور پر بالکل ختم ہو سکتی ہے اب یہ دیکھیں اسی طرح چین میں بھی ہو چکا ہے اب ہندوستان کی جو ستر فیصد اس وقت جو بجلی ہے وہ کوئلے سے بنتی ہے اور اس طرح جس طرح کوئلے کی قیمتیں جا رہی ہیں اور یہ کوئلہ دنیا سے باہر سے منگوانا جو ہے ان کے لیے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے اسی لیے اب ان کی اکانومی جو ہے جو اس وقت اب دنیا میں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا وہاں پر جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہیں وہ اب کہاں جائیں گی وہ اب آنے والے کچھ دنوں یا ہفتوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے پاس کیونکہ کوئی صدباب نہیں ہے اب ایسے صورتحال میں پاکستان کی اکانومی جو کہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن وہاں کی اکانومی قطرے بہتر ہے ان سے اس کی وجہ دیکھیں حالانکہ تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا اور پھر طلب اور رست کا جو فرمولہ اس وقت مکمل طور پر ڈسٹرب ہو چکا ہے اس سے دیکھیں دوہزار آٹھ میں جس طرح ایک بڑا بہران آیا تھا اس طرح کا ایک بہران آ سکتا ہے اور اس میں وہ ممالک اب جن میں دیکھیں اب کچھ ایسے ممالک ہیں جیسے ایران ہے سر فیرست ہے سعودی عرب عراق وغیرہ اوپر جو تیل جہاں سے نکلتا ہے اور وہ ممالک جہاں سے کوئلہ نکلتا ہے ان میں سر فیرست آسٹریلیا ہو گیا انڈونیشیا ہو گیا روس ہو گیا یہ بڑے ممالک ہیں یہاں پر اب آپ کو خوشحالی زیادہ نظر آئے گی دیکھنا کیونکہ دنیا کے تمام ممالک ان پر انحصار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ایسے میں ان تمام ممالک کو اب بڑی اہم بات ہے کہ تجارت کے لیے اپنے راستے جو ہے وہ بڑے اہم ہو گے کہ جہاں سے انہیں یہ وسائل پہلے اپنے ملک میں لانا ہو گے اور پھر اپنے ملک سے دنیا کو جوڑنا تجارت کے لیے بڑا ضروری ہے اسی لئے بلوچستان کا سی پیک دنیا کا ایک بہترین پوجیکت اور پر سامنے آئے گا اب دیکھیں گے کہ جس طرح اسی لئے یہ بات کی جاری ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دوزار تیس میں وزیراعظم بنیں گے کیا اس کی وجہ لیڈرشپ ہے اور یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جو اس وقت اخباری جریدہ ہے وہ کہہ رہا ہے دیکانومیسٹ ان کی لیڈرشپ کا ثبوت وہ کیسے دیتے ہیں کہ کوئیت میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی پروازیں بند کرنے کا اعلان کیا جواب میں پاکستان نے بھی کوئیت ائر لائن کو پاکستان آنے کے لئے بند کر دیا کوئیت میں مجبور ہو کر مجبور ہو کر پی اے اے کی پروازیں کھولنے کا اعلان کیا برطانیہ کی کرکٹ ٹیم نے دورہ کینسل کیا پاکستان نے اس پر سٹینڈ لیا برطانیہ کی جو کرکٹ بورڈ کے چیف ہے اسے استیفہ دینا پڑا اور پھر برطانیہ نے اب پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان کیا جس کا فوار چوہدنی نے بھی کنفرم بھی کیا ہے برطانیہ پر پاکستان نے یہ بات کھل کر سامنے رکھی کہ آپ نے ہمارا نام ریڈ بک سے نکالنا ہے اور انہیں یہ نام نکالنا پڑا پاکستان کے تیاروں کے لئے برطانیہ میں مسئلہ بنا تو پاکستان نے ایک بڑا سٹینڈ لیتے ہوئے برطانوی تیارے کو پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا واپس بھی جوا دیا جس میں وہ غیر قانونی تارکی نے وطن کو واپس لا رہے تھے دوسری طرف عرب دنیا میں دیکھیں سعودی عرب اور عرب امراض پاکستان کا بازو مرولنے کی کوشش کرتے رہے پاکستان نے کھڑے ہو کر ان کے پیسے بھی واپس کیے اور سارے تعلقات اس لیول پر لائے کہ برابری کی سطح پر تعلقات آنے پر انہیں مجبور کیا سعودی وزیر خارجہ دوڑتے ہوئے پاکستان آئے پاکستان سے تعلقات بہتر ہوئے اور آپ دیکھنے ہیں حالات نیوزی لینڈ کی ٹیم آپ کو بتا ہے واپس پاکستان کا دورہ کرنے کے لئے تیار ہوگی امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شہرمن آپ کو بتا ہے جسے لینے کے لئے ماضی میں خود وزیر اعظم پاکستان نواز شیف صاحب اور آسولی زرداری وغیرہ جایا کرتے تھے اب وزارت خارجہ کا ایک چھوٹا سا افسر وصول کرتا ہے وزیر اعظم کی ملاقات پر درخواست پر وزیر اعظم ملنے سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ وزیر خارجہ سے بات کریں اور باقی لوگوں سے ٹیم کی بات کریں وزیر اعظم نہیں ملیں گے یہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا تھا ماضی میں امریکہ کا گوہ آتا تھا بندہ وزیر اعظم فورن لائن حضر ہوئیتا تھا آپ دیکھیں جو قدرتی وسائل ہیں ان کی وجہ سے تبدیلی کا ایک بہت بڑا اثر کہ روس اور چین بڑے خریدار ہیں ایران بیچنے والا ہے اور پاکستان اس میں پارٹنر بنائے روس سے گیس پائپ لائن کا اور ایران سے گیس پائپ لائن کا اب یہ منصوبے پائے تکمیل کی طرف جائیں گے اور یہ منصوبے وہ ہیں جو چین کی طرف جڑتے ہیں انرجی کا جو کرائسس دنیا میں آنے والا ہے وہ پاکستان میں انشاءاللہ نہیں آئے گا چین کی اسی لئے خواہش ہے کہ وزیر اعظم امران خان ہی رہیں کہ وہ منصوبے تمام پائے تکمیل تک جائیں ایران بھی یہی چاہتا ہے روس کے ساتھ بھی پاکستان کی پہلی دفعہ بہترین تعلقات ہوئیں امران خان اور ولاد امیر پیوٹن ماضی میں جس طرح وہ اٹل بہاری واجپائی ہوں یا چاہے نرندر مودی ہوں جنہیں نواز شیف اپنا بھائی کہتے تھے اور ان کے گھر کا دروازے ہر وقت بنا ویزے کے بنا پروٹوکول کے ان کے لئے کھلے رہتے تھے خاندانی شادیاں خاندانی کاروباری تعلقات اور پھر وزیر اعظم نواز شیف صاحب کے دور میں اس وقت ہندوستان کے بیانیے کو تقویت ملتی تھی ان کے بیانیوں کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اس لئے ان کے ساتھ کام کرنا میاں نواز شیف صاحب ان کے لئے ایک بہترین وریعظم رہیں گے اور جب بھی کوئی بات منوانا ہوتی تھی تو امریکہ سے ایک فون کالاتی تھی ایک چھوٹا افسر پیغام لے کر آتا تھا تو آپ کا کام ہو جاتا تھا اب ان ممالک کے لئے عمران خان قابل قبول نہیں عرب دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے میاں نواز شیف صاحب کی وہاں خاندانی تعلقات ہیں ذاتی دوستیاں ہیں اس وجہ سے سعودی عرب ہو قطر ہو عرب امرات ہو یہ بھی میاں نواز شیف صاحب کو ہی پسند کرتے ہیں کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جیسا چاہیں وہ ہو جاتا ہے پاکستان کی علمتہ عوام نے ابھی پڑوسی ملک میں دیکھیں جو پچپن فیصد عوام نے گیلپ سروے کی مطابق مزیراعظم کے اقدام کی لیڈرشپ کی تعریف کی اور یہ اس وقت ابھی بھی بہت بلا کرائیسز ہے پاکستان دنیا میں اس میں کامیاب ہے الحمدللہ اور یہ میں آپ کو اس لئے کہہ رہا دیکھیں اسٹریلیا جیسے موڈرن ملک میں ابھی دو ہزار تقریبا نوزانہ آ رہے ہیں کیسز تو اس کی بنیادوں پر وہ لوگ ابھی تک گھروں میں ہی قید ہیں یہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا معاملہ دوسری سے تیسری سے چوتھی اس کی خوراکیں نکالتے رہیں لیکن دوسری طرف پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے قابو کیا گیا اور پھر ٹیم نے اور نان خان نے انہوں نے ملکر ایک بہترین کاوش سے پاکستان کو بڑے عذاب سے بجائے آپ لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کیا ہو سکتا تھا اور الحمدللہ کیا نہیں ہوا اسی لئے دنیا بھر کے جو سروے ہیں اخبارات ہیں یہ کہنے پر اب مجبور ہے کہ پاکستان کی قیادت بلا شبہ مہنگائی اور مسائل کے باوجود وزیراعظم عمران خان کو ہی دوہزار تیس میں بنائیں گے دوسری طرف اپوزیشن آپ کو پتا ہے انتہائی کمزور ان کی آپس میں نائتفاقیاں ناچاکیاں ہر روز بدلتے رہتے اپنے لیڈنان ایک دوسرے کی پیچھے چلنے کے قائل نہیں مل کر بیٹھنے کے قائل نہیں اور ان کے پاس بیچنے کو کچھ رہا نہیں کیونکہ اگر یہ کہیں کہ تین سال میں اگر گڑبر ہوئی مہنگائی ہوئی تو وزیراعظم کو بدلیں تو پھر جو تیس سال میں ہوا اب انہیں واپس تو لایا نہیں جا سکتا تو عوام یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں کہ مہنگائی پر اب کیسے پائیں گے کچھ دو اس ممالک پاکستان میں کچھ بڑی رقم انویسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جن میں سے ظاہر ہے ڈالر کی قیمتوں پر ایک بڑا اثر آپ کو نظر آئے گا مہنگائی پر بھی قابو پانے میں مدد ملے گی پھر آئی ایم ایف کی جو کس طبیوانی ہے آخری مراہل میں اس سے بھی آپ دیکھیں گے مہنگائی پر کچھ نہ کچھ ضرور اثر پڑے گا لیکن اس وقت جو مافیا سرگرمی عمل ہے اسے روکنے کے لیے حکومت فیلال ناکام نظر آ رہی ہے اسے روکنا بہت ضروری ہے کیونکہ عام آدمی کی سوچ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی پھر یہ اخبار جرائے جیرے رہ جاتے ہیں لیکن اس وقت دنیا میں یہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے وہ عمران خان کا نام بار بار آ رہا ہے اب دیکھنا ہی ہے آنے والے حالات میں تو اللہ ہی جانتا ہے دوزار تیس میں کیا ہوگا لیکن فیلال یہ انٹرنیشنل نیوز کی آوٹلیٹس بڑے بڑے جرائد بڑے بڑے میگزین کے دعوے تھے جو آپ کے سامنے رکھے اور حقائق کے ساتھ باقی فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کمنٹس میں آپ لوگوں کے اظہار آ رہے ہیں مہنگائی سے لوگ پریشان اس میں کوئی شک نہیں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مہنگائی میں ضرور کبھی نظر آئے گی کیونکہ دنیا بھر میں جو مسائل ہیں ان کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اثر تو پاکستان پر پڑے گا اس پر مزید میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا چینل کو سبسکرائب لائے کر لیں اور آتا کہانے والی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اپنا خاص کیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ